آئی آج ہم بات کرتے ہیں نریندر موڈی سرکار کے سب سے گریب مندری جی ہاں سب سے گریب مندری پرطاپ سارنگی کے بارے میں چونسٹھ سال کے پرطاپ سارنگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فقیر کی طرح رہتے ہیں اور انہوں نے اپنا سارا جیون گریب بچوں کے اسکول میں کھلنے کے لیے دے دیا ہے ان کے اسکولوں کا سنچالن بھی کرتے ہیں اس کے لیے راشی جھٹاتے ہیں اس کے لیے بھیگ مانگتے ہیں دان مانگتے ہیں اور اس طرح سے گریبوں کے بچے پڑھ سکے اس کے لیے انہوں نے اپنا چیون پورا سمرپت کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مودی سرکار کے اس سب سے گریب مندری نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کی کل سمپتی کتنی ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ان کی کل سمپتی مہتر تیرہ لاکھ روپے ہے جی ہاں صرف تیرہ لاکھ روپے تو دیکھیں مودی سرکار کے اس سب سے گریب مندری کی کہانی جس کے پاس صرف تیرہ لاکھ روپے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اوڑیسا کے ایک پرہمان نیتا کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں اپنے آدرشوں کے پرتی سمر پر پرتاپ سارنگی کہیں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اور ان کا یہی کون نرندر موڈی کو بھاگیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں پہلی بار جب سانسد کا ٹکٹ دیا گیا تو سبھی کو اس بات پر بہت آشری ہوا کہ یہ سب سے گریب وقتی کو ٹکٹ کیوں دیا گیا وہ چناؤں کیسے لڑیں گے اور کیسے جیتیں گے لیکن پرتاپ سارنگی نے کمال کر دکھایا انہوں نے نام ماتر کے پیسو سے چناؤڑا اور وہ سانسد پہلی بار بن گئے اس کے بعد موڈی سرکار نے انہیں پرسکت کیا منتری بنا کر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرتیش کے سانسدوں میں سب سے کم سمپتی والا قرار کوئی سانسد ہے تو وہ ہے پرتاپ سارنگی جو اب کیندری منتری کے روپ میں جانے جائیں گے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس